السلام علیکم میں سمیہ عبدالسلام آپ سب کے ساتھ ایک بار پھر انابیو بیوٹی پاولر کی طرف سے جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہیں کہ میرے چینل پر میک اپ کی کلاسز سٹارڈ ہیں بہت ساری انفرمیشن ویڈیوز میں بنا چکی ہوں تو جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں شو ہو جائے گی آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں رہے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آج کی کلاسز میں نے کی ہے ہائی لائٹر پر کہ ہمیں کون سا ہائی لائٹر کب لگانا چاہیے اور کون سا شیڈ ہمیں کس کلر پر یوز کرنا چاہیے اور کون سا بیٹر رہتا ہے سیزن کے حساب سے جیسے کہ ہمارے یہاں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے کون سا ہائی لائٹر بیسٹ رہے گا اور جو ہے اس کے علاوہ ونٹر پر کون سا سہی رہے گا تو آج میں آپ کو کچھ ہائی لائٹرز دکھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا ہائی لائٹر آپ کو کب یوز کرنا ہے اچھا تو اب جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتی ہوں جو میں لیکوٹ پر یوز کرتے ہوں وہ ہائی لائٹر ہے آئیکونک کا یہ آئیکونک کا ہائی لائٹر ہے یہ لیکوٹ ہے اس کے تین شیڈز یہ میرے پاس روز پنگ ہے یہ میرے پاس اس کا وہ ہے بہت زیادہ لائٹ گولڈ ہے بہت زیادہ لائٹ گولڈن اس کا شیڈ ہے اور یہ جو شیڈ ہے یہ میرے پاس گولڈن ہے میرے پاس اس وقت یہ تین شیڈ لیکوٹ پہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ شیڈ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہائی لائٹر ہے کیا لٹکرہ یہ بھی ہائی لائٹر ہے یہ جو ہے مجھے لوس میں ملا تھا تو یہ ہے تو لوکل بٹ یہ بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور یہ تھوڑا سا ویلویٹ شیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لوکل پہ جو ہے میرے پاس ایک ہی یہ کٹ بھی ہے یہ جو ہے یہ ہے فائنل ٹچ کا یہ فائنل ٹچ کاسمیٹک کا جو ہے یہ ہائی لائٹر ہے ٹھیک ہے آپ کو میں اب بتاتی ہوں کہ آپ کو کون سے موسم میں کون سا ہائی لائٹر جوز کرنا ہے سب سے پہلے بات کروں گی آئیکونک لندن تو یہ ہائی لائٹر ہے لیکویٹ ٹھیک ہے یہ لیکویٹ ہائی لائٹر ہے اس کا آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ آپ جو ہے گرمیوں میں نہیں یوز کر سکتے کیوں کیونکہ یہ کیا کوئی بھی لیکویٹ ہائی لائٹر جو ہے وہ اگر آپ گرمی میں لگائیں گے تو وہ آپ کے بیس کو خراب کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت آپ لوگ کے لئے انفرمیشن ویڈیو ہے تو اس کو آپ لوگ لازمی اینڈ تک دیکھنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ آپ کو کونسا ہائی لائٹر کب یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم بہت اچھا بیس بنا لے اور اس کے بعد ہم ہمارا ہائی لائٹر ہمارے بیس کو خراب کر دے تو یہ چیز ہمارے لئے بہت زیادہ یوں نو تو اسی لئے جو ہے اب میں آپ کو بتا دوں یہ والا ہائی لائٹر لیکویٹ ہے تو یہ آپ کب یوز کریں گے یہ آپ یوز کریں گے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ویل ویپ شیٹ پہ تو میرے پاس جو یہ ہے یہ میرے پاس جو ہے روز گولڈ ہے یہ بھی بہت زبردست ہے ابھی ایک ہاتھ میں میرہ موبائل ہے اسی لئے میں آپ کو اس کا ٹچ کر کے اس کو نہیں دکھا سکتی اگر دکھا سکتی تو دکھاتی لیکن ابھی جو ہے میں اس وقت نہیں دکھا سکتی تو ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے میرے فنگر پہ نظر تو اس کا جو ریزلٹ ہے یہ بہت زبردست ہے اور یہ جو ہے ویلویٹ والا یہ آپ کسی بھی موسم میں اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی موسم پہ اپنے میک اپ میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی بیس کو بھی خراب نہیں کرے گا اور آپ کے کوئی آئلی یا ڈرائی سکن میں بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس پیلٹ میں جو ہائلائٹرز ہوتے ہیں ان کی پگمنٹیشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ ہائلائٹ بھی نہیں کرتا تو اگر یہ آپ کو جیسے کیجویل یوز میں آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کہیں عام روٹین میں باہر نکل رہے ہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ ہے آئیکونک کا ہے یہ اس کی پگمنٹیشن بھی بہت اچھی ہے اور یہ جو ہے بہت لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور بہت زبردست ہائلائٹ کرتا ہے آپ کے فیس کو آپ کے فرنٹ ایریاز کو بہت زبردست ہائلائٹ کرتا ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ یہ آپ کے بیس کو خراب نہیں کرے اسی لئے آپ اسکن کا اور موسم کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ہمیں کس طرح لگانا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اس طرح لگانا ہے کہ ٹیپ کرنا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو ہمارے ہائلائٹر سے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو بیز وغیرہ ہے جو لیکویٹ بیز پہلے برز سے لگاتے ہیں پھر ٹیپ کرتے ہیں تو اسی لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہر چیز آپ کوشش کریں ٹیپ کریں پرگھڑے نہیں کسی بھی چیز کو آپ کا میک اپ خراب کر سکتا ہے تو ہائلائٹر بھی جو ہی ایسے ہی ہوتا ہے یہ لیکویٹ والا جو ہی یہ بھی آپ کو ٹیپ کر کے لگانا ہے اس ٹیپ سے اس طرح آپ اس کو بلینڈ کریں گے گول آئی پہ اور ٹیپ کر کے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس ایریا پہ اسے جس چیز کا آپ کا فیس کا جو وہ ہے نا شیب آپ کو اسی طریقے سے ٹیپ کر کے ہائلائٹر لگانا ہے یہ میں لیکویٹ ہائلائٹر بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاؤں گی اپنے ویلوٹ پہ تو وہ جو ہے آپ وہ بلکل سکویچ کر کے لگا سکتے ہیں وہ بہت اچھا ریزرٹ بھی ہے اس کا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے میک اپ میں بہت ہلکا ہاتھ رکھیں بہت زیادہ ہلکا ہاتھ رکھیں بہت زیادہ ٹائنٹ ہاتھ نہیں چلائیں میک اپ میں تو اس سے میک اپ آپ کا حراب ہو سکتا ہے چاہے ہیں وہ آپ کے پاس برینڈ ہو یا لوکل ہو دیکھیں برینڈ اور لوکل کا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مینیج رہنا بہت اچھا برینڈ لے کے بھی میرے فیس پہ خراب ہوتا ہوا دیکھا ہے میں نام نہیں لوں گی لیکن آپ سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ برینڈ اور لوکل کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو کام آنا چاہیے آپ کو اس چیز کو لے کے چلنا آنا چاہیے آپ کو لگانا آنا چاہیے اسی لئے میں آپ لوگ کے لئے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بہت اچھے سے سمجھا جائے کہ کونسا ہائی لائٹر جو ہے وہ ہمارا میک اپ خراب کر سکتا ہے کونسا کچھ ہائی لائٹر جو ہے وہ بلیک ہونا بھی شروع جاتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ لوگ خیال رکھے گا کہ بہت زیادہ آپ لوگ پرانا ہائی لائٹر نہیں یوز کریں جتنی اس کی ایکسپائری ہے اتنا ہی یوز کریں اس کے علاوہ زیادہ جو ہے پرانا ہائی لائٹر لگائیں گے تو ظاہر سے باتیں خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ برش سے لگانا چاہیں تو برش آپ فین برش جو ہے آتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہائی لائٹر کے لئے ہمارے پاس فین برش آتا ہے تو آپ فین برش سے اپنا ہائی لائٹر آرام سے لگا سکتے ہیں لیکن فین برش سے آپ لوگ لیکویڈ ہائی لائٹر اگر لگائیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ لائننگ دے گا تو اس کے بعد آپ کو فنگر ٹیپ کرنا لازمی ہو جاتا ہے تو اسی لیے جو آپ کو لگے کہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا چاہے وہ آپ کا فینگر ہو یا پھر آپ برش ہو اس چیز سے کو ہی وہ نہیں ہے بس آپ کو تریقہ آنا چاہیے ٹھیک امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کون سا ہائی لائٹر میں کب لگانا ہے اور کون سی سکن پہ لگانا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت آنی ملے گی اگر بیل آئیکون کو پریس کروگے تو بیل آئیکون کو پریس کر لو